ملکم ٹوڈی چینل دوستو آج میں لے کے آئیوں آپ لوگ کے لئے پیاز اور ملائی کی سبجی اگر آپ کے گھر میں کوئی سبجی نہیں ہے صرف پیاز اور دودھ ہے آپ کے پاس تو اسی سے یہ سبجی بن کر تیار ہو جائے گا اور دیکھئے دیکھنے میں ہی کتنا یمی لگ رہا ہے اور سواد بھی بہت اچھا بن کر تیار ہوتا ہے اس کا اور بہت جلدی بن جاتا ہے تو ویڈیو آج کا پسند آئے تو فیس بک انسٹرگرام پہ ضرور فالو کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تو چلیے اسے شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے ایک پین چڑھا دیا اور یہ دو پیاز اس طرح سے میں نے کیوبز میں کاٹ لیا تھوڑے موٹے موٹے رہیں گے تو اس کی سبسی اچھی بنے گی نہیں تو سلائس میں کاٹیں گے تو یہ پورا کا پورا گل جائے گا اور سبسی اچھی نہیں بنے گی پھر پین میں میں ڈال دے رہی ہوں اچھے سے گرم ہونے دے پھر اس میں ڈال دیں جیرہ جیرہ جیسے ہی تھوڑا سا کریکل ہونے لگے یہ جو انین کاٹ کے ہم لوگ رکھیں اسے ہمیں ڈال دینا ہے اور اسے اچھے طریقے سے چلا دینا ہے اور جب تک اس کا کلر تھوڑا سا پینک نہ ہونے لگے تب تک اسے بھون لینا ہے تو یہ دیکھئے ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد اس کا کلر دیکھئے بلکل چینج ہونے لگا ہے تو اب ہم لوگ باقی کے چیزیں اس میں ایٹ کریں گے تو یہ میں ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو جو فائنلی چوپ کر دی ہوں وہ ایٹ کر رہی ہوں سواد کے انسان نمک اور اسے بھی اچھے طریقے سے مکس کروں گے اگر آپ چاہے تو ٹاماتر کو گریٹ کر کے یا پیورے بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں ہلدی کا پاورڈر، مرچا کا پاورڈر، دھنیا کا پاورڈر اور تھوڑا سا جیرہ پاورڈر ڈالوں گی اس کے بعد سے پھر ہم لوگ اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے تو یہ سب مکس ہو چکا ہے اب میں تھوڑا سا اس میں کشمیری ریچلی پاورڈر ڈال رہی ہوں کلر کے لیے اور گرم مسالہ اور اسے بھی ہم لوگ مکس کر دیں گے تو یہ سب مکس ہو گیا ہے پھر میں اس میں ڈالوں گے تھوڑا سا کسوری میتھی اور اسے بھی اچھے سے ہم لوگ مکس کریں گے اور تقریباً ایک سے دو منٹ تک میڈیم فلیم پہ اسے طریقے سے اسے بھونیں گے تو دیکھیں دیرے دیرے مسالے جب بھون رہے ہیں تو اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے تو بس اسے طریقے سے ایک سے دو منٹ تر ہمیں اسے بھون لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھون چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کریم میرے پاس یہ فریش کریم ہے بازار والا ون فورت کپ اگر آپ کے پاس گھر کا کریم ہے تو آپ وہ یوز کریں نہیں ہے تو صرف اور صرف دودھ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو کریم ڈالنے کے بعد فلیم کو تھوڑا سا لو کر دے اور اسے ڈھک کر دو منٹ تک چھوڑ دے تاکہ کریم اچھے سے اس میں گھل جائے دو منٹ بعد میں نے ڈھکا نٹایا تو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے کریم ایک دم مل چکا ہے اور ہماری سبزی بن کر بلکل ریڈی ہو گئی ہے دس منٹ میں یہ سبزی بن کر آپ کی تیار ہو جائے گی اگر آپ کی گھر میں دو چیز ہے پیاج اور ملائی تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنا کریمی سبزی بن کر تیار ہویا ہے اسے آپ پوری یا پراتا یا پھر نان کے ساتھ کھائیں تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں اس کا سواد بہت اچھا آتا ہے دوستو اور کافی ملائی دار بن کر ریڈی ہوتا ہے یہ بلکل بھی آپ کو ایسا نہیں لے گئے کہ صرف پیاج کی سبزی آپ کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اسے میں سرف کر دیتی ہوں تو آپ بھی اسے بنائیے اور فٹا فٹ سے بتائیے کیسا بنا ہے اور آپ لوگ کو آج کی ریسپی کیسی لگیے آئی ہوگی آپ لوگ کو آج کی یہ جلدی سی پیاج اور ملائی کی بننے والی سبزی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک چینل کو میرے سبسکرائب انسٹرگام فیس بک کو ضرور فالو کریے گا بہت جلد میں ملوں گے اپنے ایک اور نئے کوئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بہت جلد میں ملوں گے